نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں جنت انترہ ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں بھون شرما بھولٹن کا آگاز اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں سون بھدر کانٹ سے جڑی یہ بڑی خبر جہاں مکہ آروپی پردھان یگ دت گرفتار کیا جا چکا ہے اب تک اس معاملے میں 26 لوگ گرفتار کیے گا ہے جو پرموخ آروپی ہے وہ بھی آپ جو مکہ آروپی ہے وہ بھی پولس کی گرفت میں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب تک اس معاملے میں 26 لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے خونی سنگھرش میں یہاں دس لوگوں کی موت ہو گئی تھی زمین ویوات کو لے کر یہ خونی سنگھرش ہوا تھا تو زمین ویوات کو لے کر سون بھدر میں جو خونی سنگھرش ہوا اس کا مکہ آروپی پردھان یگ دت گرفتار کیا جا چکا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب تک اس معاملے میں کل 26 لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے سون بھدر میں ہوئے خونی سنگھرش میں دس لوگوں کی موت ہو گئی تھی زمین ویوات تھا اور اس معاملے میں جو مکہ آروپی آپ تصویروں میں دیکھ رہا ہیں اس کا نام پردھان یگ دت ہے جس کو گرفتار پولس نے کر لیا ہے تو کل 26 لوگوں کو سون بھدرکان معاملے میں گرفتار پولس کر چکی ہے مدر پولس نے 30 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے جس میں موکے ابیوکت یگ دت اس کا بھائی دھرگینگر ندھی دت دیو دت ان کے بھتیجے دنیش 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 ان کے ان کے ساتھ بانچ لائسنسی اسلا بھی برامت کر لیا گئے ہیں اسی کے ساتھ جو گھٹنا میں جو گاؤں والوں کو جمع کر کر کے لائے تھے اسی چھے ٹریکٹر پر روک کے لئے تھے یہ سبھی چھے ٹریکٹر پولیس کے دورہ سیز کر لئے گئے ہیں اور اندیر ابیوکتوں کی گرفتاری کی پریاز ہمارے سنبازتہ رنگیش سنگھ اس وقت فون لائن پہ ہے رنگیش سون بھدر کا یہ پورا جو معاملہ زمینی ویوات سے جڑا ہوا تھا اس میں مکہ آروپی کو پولس نے گرفتار کر لیا کہاں اس کی گرفتاری ہوئی اب تک 26 لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں اور کتنے آروپی ہیں اس معاملے میں جن کو گرفتار کیا جانا باقی یہ دیکھیں بتاتے کہ مکہ آروپی گرامپردھان جاندت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ساتھ میں اس کے بھائی دھرمند کو اے اون کوبال کو بھی گرفتاری کر لی گئی ہے لیکن آپ کو سب سے بڑی بات بتاتوں کی گرفتاری کرنے کے بعد پولیس نے کسی کوئی پریز آنفینس نہیں کیا پولیس نے کسی پترگار کو بلایا ہے نہیں اپنے آیا اور اپنے سے ہی ویڈیو بنا کے سب کو دے دیا تو کہاں گرفتاری ہوئی کیسے گرفتار ہوئی کس جگہ پکڑے گئے کون سا اخلاحہ پرامت ہوا یہ اس کی جانکاری پولیس نے کسی کو نہیں دیئے کیا بیک گراؤنڈ ہے رنگیش اگر ہم مخیاروپی کی بات کریں اس کا کیا بیک گراؤنڈ بتا جاتا ہے اور اس بارے میں کیا ابھی ہم ممید کریں کہ جلد ہی اور لوگوں کی بھی گرفتاری پولیس کرے گی مخیاروپی کو پکڑ لینے کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں ابھی اور گرفتاری ہم کریں گے لیکن یہ جو گراؤن پردھان ہے اس کی سیدھی یہ ہے کہ یہ ستا پس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس مین کا جب جباہ اس چھتر میں اتنا جہاں 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 تریقے سے ہے کہ یہ پرشاچان مکھ درسک بن کے بیٹھا رہا اور یہ ہاتھیا کرتا رہا لاسے گیرسی رہیں اور بڑے آرام سے وہاں سے ہاتھیا کرنے کے بعد اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد وہاں سے نکل گیا اور پرشاچان کی نید سب ٹوٹی جب اتنی بڑی گھٹنا گھٹ میں بھر گئی اور گھنٹوں یہ کھل کھونی سنگھر چلتا رہا سوڑے نو بے سے لے کے تو گیارہ بارہ بے تک کھونی سنگھر چلتا رہا گاؤں گرامیڑ پون کرتے رہے کتوال کو گرامیڑ پون کرتے رہے لیکن موقع پہ کوئی آنے آنے کی جہمت نہیں اور بڑے آرام سے گرام پردھان وہاں سے پرار ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے آپ میں جاتا ہے کہ جہاں جلہ پرشاچان کتنا چرم بیندن سیل ہے بلکل رنگش دکھائی دیٹا آئے کہ کتنا سمویدن شیلتہ کتنی بڑھتی جا رہی ہے فیلہال سونبھدر کے حالات کیا ہیں ہم آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس واقعے کے بعد اس گھٹنا کے بعد سے اس تھی بہت نازک ہو گئی بہت تنابپور حالات ہو گئے اس وقت کس طرح کی پرشاچانک بیوستہ وہاں پر کی گئی ہے کس طرح کی حالات پرشاچانک بیوستہ شیب کے حالات تو آپ کو بتاتے کہ اب تک کسی بھی ریکارڈی کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور اب تک تو کتوال کو کم سے کم سسپنٹ کرنا تھی تھا اور اس میں پورا کھیل کتوال اور راجہ سل بھاگ کا ہے لیکن کسی کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کی ہے تو اس سے دکھاتا ہے کہ پرشاچانک کتنا ایلات ہے اور پرشاچانک پر کیا منصہ رکھتا ہے چلیے رنگے شاپ نظر بنائے رکھیں ہم آپ سے آگے بھی جانکاری لیتے رہیں گے بہت یہ جو گھٹنا ہوئی تھی بے ہم کہیں کہ کانون گوستہ کو چنوٹی دیتی ایک دوساہت دوساہسی گھٹنا تھی جس سے پورا صوبہ کئی نہ کئی ہل گیا تھا 32 پریکٹرس میں 300 لوگوں نے آ کر 10 لاشے بچھا دی ایک ترہ سے 61 لوگ اس میں نامجد تھے جن میں سے 26 اور آپ کہیں کہ مکھے آروپی کی گرفتاری کے بعد سنکھیہ 27 ہو گئی ہے 27 کی گرفتاری ہو چکی ہے ابھی اور آروپیوں کا گرفتار ہونا باقی ہے لیکن پولس کتنی جلدی ان کی گرفتاری کر پاتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور کیا ذمہ دارانہ جو پولس عدھکاری ہیں پولس کرمچاری ہیں کیا ان پر کوئی کارروائی نہیں بنتی یا ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جانی چاہیے یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے طرف بار اٹھ رہا